کیا آج کے زمانے میں آنے والے وقت میں ٹائم ٹرائیول ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے جیسے پورٹلز کا بند ہونا بھئی یہ پتہ نہیں کس قرآن میں ملتا ہے ہمارے کسی قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی سپارے میں باقی جو کھینچتان کے ایسے داخل کرنے کوشش کر رہے ہیں قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعبیر بیان نہیں ہوئی باقی رہا ٹائم ٹرائیول پالا معاملہ نبیل اسلام کو تو ٹائم ٹرائیول کروایا گیا مستقبل میں جا کے بتا دیا گیا اور یہ ایک موجزہ تھا میرا عقیدہ موجزے کے بارے میں یہ ہے کہ موجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اگر سائنس کے ذریعے کوئی موجزہ بھی آپ ریپروڈیوس کر لیں پھر نبی میں اور اس سائنٹس میں کوئی فرق نہیں رہے گا اور پھر نبی کی نبوہ تو ہوگی فارق کیونکہ جب کوئی اور شخص بھی کوئی کام کر کے دکھا دے تو وہ پھر نبی کہاں کہے اگر جادوگروں کی رسیوں کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو وہ آسا ہے وہ ایک سامپ ہی نظر آتا تو کوئی فرق نہ رہتا لیکن اللہ نے ایک سٹک تیہ کروایا کہ وہ رسیوں کو کھا گیا اگرچہ وہ رسیوں بھی سامپ نہیں تھی نظر کے دھوکے سے نظر آ رہی تھی لہٰذا یہ یاد رکھئے گا نہ تو واقعہ محرات سائنس ثابت کر سکتی ہے کیونکہ ہے ہی سائنس کی اپوزٹ ہے ذہن میں رکھئے گا موجزے کا مطلب ہے اکل کو آجز کر دینے والی چیز سائنس کبھی بھی کسی کی ٹوٹی بھی ہڈی یوں ہاتھ لگا کے جوڑ نہیں سکتی کیورنگ پیریڈ آٹھ سے دس ہفتے کا چاہیے وہ نبیل اسلام کا موجزہ ہے بخاری میں کہ آپ نے ہاتھ پہ رہا اور یہ ہو گیا اشعب چشم وائرل ڈیزیز ہے اپنا ٹائم لیتی ہے نبیل اسلام نے تھوک لگایا اسی وقت سے ہی ہو گئی اس طرح کی کوئی دوائی نہیں منای جا سکتی کہ آپ لگائیں اور اسی وقت وہ چیز ٹھیک ہو جائے کیورنگ پیریڈ اپنا اس نے لینے 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 عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دے ایک دجال کی ایکسیپشن ہے اور وہ بھی ایک امت کی ازمائش کے لیے بتا دیا گیا باقی یہ سینٹیفیکلی ایمپوسیبل ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دے عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کی مورد میں پھونگ ماری پرندہ بانے گی یہ کام سائنس نہیں کر سکتا موڈزے کا مطلب ہی ہے کہ سائنس وہ کام نہیں کرے گی وہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے سائنس فیزیکل فینامینا سے ڈیل کرتی ہے اور ہمارے اس دور میں تو سائنس کے جتنے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ پرانے لوگ کے اتبار سے موڈزے ہی ہیں اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز موڈزہ نہیں ہے سب فیزیکل فینامینا ہے آٹھ سے دو سو سال پہلے کا انسان زندہ ہو اور آپ اسے بتائیں کہ میں ابھی لائیو تمہیں مکہ مدینہ یہاں بیٹھ کے دکھاتا ہوں اوکے کہا تیرا دماغ خراب ہے چار پانچ مہینے پیزل اور تو کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے دکھا دے حضرت آپ کو گوسے وقت مان لے پرانے بزرگوں نے دکھایا ہے نہیں دکھایا ہم تو دکھا دیتے ہیں آپ کو تو یہ حضرت گورہ صاحب نے یہ ٹکنالوجی دی نا آپ کو تو غوثے وقت تو پھر حضرت گورہ صاحب ہوئے نا تو آڑے بزرگ صرف ٹرین نہ روک دے رہے ٹرین بڑی کوئی نہیں نیچے نگائیں مار کے تو ساتوں زمینیں دیکھتے رہے تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودیہ سے سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے بارہ سو سال تک یہ ماں جاتے رہے ہیں کسی کو تیل نہیں نیچے ملا نگاہیں مار کے چونکہ ان کا دعوی ہے نا اگر یہ دعوی کرنا چھوڑ دے نا تو ہم ان کا مزاگ بھی نہیں اڑائیں گے یہ کہتے ہیں وہ نیچے دیکھتے تھے تیل کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے اس وقت جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے موڑزات ہیں یہ ائر کنڈیشننگ کیا موڑزا نہیں ہے یہ بجلی کیا موڑزا نہیں ہے لیکن سائنس کی ڈیفرنیشن میں ان میں سے کوئی بھی موڑزا نہیں ہے سب فیزیکل فینومن آف نیچر ہیں ہاں حضرت موسیٰ اسلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ ہاتھ جب اپنی بغل سے نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا یہ کام سائنس نہیں کر کے دکھا سکتی یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی ایلی ڈی فیٹ کر دے اور پیچھے کو بلب لگا دے اور آپ یوں کر دے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے روشنی نکلے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پیچھے کوئی نل فٹ کر دیں اور پیچھے کوئی ٹینکی لگا کے موڑر چلا دیں لیکن اس گوشت کے اندر سے پانی نکالنا یہ نہیں ہوگا وہ نبی کے ایموڑزا ہے موجزے کا مطلب ہی ہے کہ اکل کو عاجز کر دے گی وہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑ دے گا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص لاتھی مارے سمندر میں اور راستہ بن جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنانے کے لیے مشینری ڈالی جائے وہ پانی اس پہ سے نکالتے ہیں اور پولوں کی تعمیر کرتے ہیں وہ سب فیزیکل فینامینا ہے لیکن کوئی یہ سوٹا مار کے اس طرح سے راستہ نہیں بنا سکتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موڑزا تھا یہ پیچھے دنوں جو یہ خطیب والا معاملہ ہوا ہے میں نے یہ سارا بتایا ہے illusion کسے کہتے ہیں موڑزا کسے کہتے ہیں استدراج کسے کہتے ہیں اس ساری definitions میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے موڑزا ہاں جو چیزیں فیزیکل فینامینا کے اندر آتی ہیں وہ کسی غیرے نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے مثلا یہ فیزیکل فینامینا ہے کہ بادل آتے ہیں بارش برستی ہے ایک شخص نے دعا کی دور دور تک کوئی بادل نہیں تھے اچانک بادل آئے بارش ہوگی کرامت ہوگی اللہ کی اس پر لیکن وہی فیزیکل فینامینا کے تحت ہے بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی ہاں اس کی دعا پہ اللہ نے بادل بھیجے یہ لگ بات ہے لیکن آئے بادل پانی اسی میں سے نکلا آج اگر زمزم نکل رہے نا مکہ سے تو کوئی ہواں میں سے نہیں نکل رہا وہ کوئن ہے زمین میں وہ پانی آتا ہے مکہ ایک وادی ہے جس میں سارا پانی نیچے جمع ہوتا ہے اور وہ ہم نکالتے ہیں اور وہ پانی بھی انڈر اوبزرویشن رہتا ہے آپ کو تو کہانی کرائے گی جپان کے کوئی ڈاکٹر نے انہوں نے کہا جی ایک کترہ زمزم ڈال دیں سارا پانی زمزم ماند ہے اور اس ڈاکٹر نے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں تحقیق کی تھی ہے کہانیاں بنا کے ابھی سعودی حکومت نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی میں یوٹیوب پہ وہ کہیں پہ وہ سیوریج لائن اور زمزم کی لائنیں لیک کی وہ پانی مکس ہوا تو اس میں کانٹیمنیٹڈ وارٹر آ گیا زمزم کا کئی لوگ بیمار ہوئے ہیں زمزم پی کے اس میں وہ گٹر کا پانی شامل ہوا پھر سعودی حکومت نے وہ ریپیئر کروائی ابھی بھی ریگورلی وہ سامپل لیتے ہیں زمزم کے سامپل مختلف جگہوں سے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی جرسیم تو شامل نہیں ہو گئے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جرسیم والے پانی میں زمزم ڈال دیں اس کے جرسیم ختم ہو جائیں گے کانی یار اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے جب بسم اللہ پڑھ کے زیر پی لیا ہو چھڑ دو زیر پی لیا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ یہ املا تر ہو سارے مولوی جان چھوڑا ساڑی زیر زور چھڑو اتنے جائل ہیں ہمارے لوگ وہ ایک مناظرہ بنا ہے اے ویجی مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے دیکھے سب کے سامنے پڑھ کے پی لے چھڑ دو خدا آدھا نہ آجائے زیر چھڑ دو یہ گھر میں جو سویپ ہے نا یہ زیر کوئی مجھے پی کے یہ سویپ تضا کوئی پی کے بتایا زندہ بچ دے وہ کہنے دی خود دیکھا کہ تُو دیکھا ہے یار ہاں سائنس آپ کو بتائے گی اس کالین پہ کھڑے ہوکے آپ ساکٹ میں ہونی دیں آپ کو کرن نہیں لگے گی کیونکہ انسولیشن ہے جب تک آپ نیکڈ زمین پہ نہیں ہیں کبھے بیٹھے ہوتے ہیں گیارہ ہزار وولٹ پہ نہیں ان کو لگتی لیکن جیسے ہی اگر کوئی پر پھر بڑھائے کوئی چیل یا کبھا اور دوسری تار سے بھی ٹچ کر جائے ادھر ہی روست ہو جائے گا پوٹیشنل ڈیفرنس آ جائے گا تو یہ سب سینٹیفک فینومن ہے